سوسانت اور ریاہ ارے ایسی ریاہ کسان کتنی موت کھائے گا کتنے کسان فاسی لے رہے کتنے سوسانت اپنی بلیدان دے رہے ان سوسانت کو ہمارے ہمارے سوسانت والے کو بھی دیکھ لو اور یہ جو سرکار کسانوں کو مارنے کا پریاس عدیہ دیشوں کے ماتے ہم سے کر رہی تھی اب ان کو یہ عدیہ دیشوں کو واپس لینا پڑے گا کیونکہ یہ کسانوں کو ایک مجدور بنانے کا سیدھا ان کا پریاس تھا کیونکہ اگر کسان سرکار دیکھو جی سرکار کا کیا پریاس تھا کہ ان عدیہ دیشوں کے ہم کرونا جیسی جب پورے دیش کے اندر مہا ماری ہے اور اس کے باوجود یہ عدیہ دیش چور دروازے سے لے کے آئے ہیں ان کو سوچنا چاہیے تھا یہ ان پر ہر عدیہ دیش کسانوں کے اوپر یہ مارنے کا لاتے ہیں یہ جو عدیہ دیش ہے اسے منڈی بھی ختم ہونے والی ہے اور کسان بھی ختم ہونے والا کیونکہ کسان لگاتار کرجگ نیچے دب رہا ہے جب سے کسان تو ویسے بھی برباد تھا لیکن جب سے چھے ورسے بیجے پی کی سرکار آئی ہے انہوں نے کوئی بھی پریاس کسان کو جندہ کرنے والا نہیں کیا یہ تو کہتے ہیں ہم دوزار بائیس میں ڈبل کرتے ہیں گے انکم دیکھو جی آج آج جو کس کی ڈبل انکم کر رہے ہیں جو ابھی پیچھے تین یونیورسٹیوں نے ایک سروے کرایا تھا کسانوں کے اوپر انہوں نے سرکار کی جو سلانہ جو انکم تھی وہ سوڑا ہزار پر بتائی تھی اب یہ دیکھو سوڑا ہزار سے کیا بنتا ہے ایک بارہ سو روپے تیرہ سو روپے مینے کا بنتا ہے اور اگر یہ ڈبل کرنے کا بھی کہتے ہیں سوڑا ہزار کا دگنا 32 یا کیا 32 یار میں کسان کا گجارہ ہو جائے گا 32 یار میں تو ایک سکول کی کسان اپنے بچے کی فیس بھی نہیں دے سکتا اور یہ کس ڈبل ہونے کی بات کرتے ہیں جو اگر یہ ڈبل ہونے کی بات کرتے ہیں جیسے موڈی صاحب نے دو یار چودہ کے اندر ایک وعدہ کیا تھا کسانوں کو اور اسی وعدے کو لے کر کسان نے بینا دیکھے موڈی صاحب کی ایک جبان پر ووٹ پایا تھا کہ جس دن میں آیا میں سوامی ناثن جو سی ٹو رپورٹ ہے اس میں سیدھا حساب ہے لاغت کا جو خرچہ تھا اس میں ہمارا جو دان کی قیمت ہے چار یار پر کونٹل بنتی ہے اور گہوں کی قیمت چار یار پر اگر وہ ریٹ اگر سی ٹو سوامی ناثن کی یوگ کی رپورٹ لاغو ہو جائے تو ہم اسی دن جندہ ہو جائیں گے لیکن صرف یہ آپ کو لگتا ہے بھی راجنیتی جندہ رکھنے کے لیے یعنی ہر سرکار دعویٰ کرتی ہے کہ ہم یہ بھی لاغو کر دیں گے جب ستہ میں آتا ہے تو سب بھول جاتے ہیں یہ صرف صرف یہ اوپل صاحب آپ بڑے اچھے پترکار ہیں میں نے آپ کو دیکھتا ہوں لیکن یہ جو سرکار ہیں کوئی بھی چاہے کانگرس کی سرکار ہو چاہے باجپا کی سرکار ہو یہ صرف ایک کسانوں کا ساتھ چھل کرتی ہے بڑے بڑے بادے کر کے جب جب کانگرس وڑے یہ کوشش کریں گے کہ ہم کسان ہتیچی ہونے کی وہ بات کریں گے لیکن کوئی بھی سرکار ستہ میں آتے کسان کو بھول جاتے ہیں اور نہ یہ کسان کی بات کرتے ہیں کسان تو بچارہ اگر کسان کی یہ کوئی بات کرتا ہوتا تو آپ دیکھو ہزاروں کی سنگیاں سڑکوں پہ کسان نہیں آتا کسان سڑکوں پہ جب نکلتا ہے میرا ناتھ دلیر سنگ ہے جی دلیر سنگ جی ہیں جنہوں نے اپنی بات کو کھل کر رکھا اور دلیر سنگ چی دلیر سیکی دلیر سنگ جی موپ الداوی موپ الداوی اس مifter ہماری ایک ہی مانگ ہے جو تین دیادیش جو کندر سرکار لئی ہے اس کے خلاف یہ مورچابندی ہے اور اس کے خلاف مورچابندی نہیں ہے اس کے خلاف ایک جوٹتا ہے اور ایک جوٹ جب جب کسان ہوا ہے یہ چودری چھوٹو رام کے کسان ہے یہ چودری دیوی لال کے کسان ہے یہ چودری چنڈ سنگھ کے کسان ہے یہ چودری مہندر سنگھ ٹکیت کے کسان ہے یہ کسان یونین جو آج ہی کٹھا ہوئی ہے اس تندر سرکار اور اس موڈی سرکار کو ہم اپنا سخت سندیش دے دیا ہے کہ تم تین دیادیش لے کر آوگے اور ہم روڈ پر آ کر اور ہم روڈ پر آ کر تمہاری طاقت تمہاری چھاتی پر آواز اٹھائیں گے اور تمہاری مرتابات آج تم ہماری چھاتی پر چڑھ کر ہمارے تین دیادیش پارت کرنے کی سوچی تم نے کیا پلاننگ کی کہ کرونا کال میں کسان گھر پر بیٹھا ہوگا اور کسان کو ماسک لگا کر کسان کو وہی سینٹائزر کے نام پر کسان کو گھر بٹھا دوگے ارے وہ کسان مورک نہیں ہے کسان کے بچے آج پڑ چکے ہیں کہ دیادیش کیوں جاری ہوتے اور اگر دیادیش اتنے ضروری تھی تو دیش کی سمجد میں چرچہ ہوتی پورے دیش کے ویدان سباو میں چرچہ ہوتی کیا نوبت آئی اس دیادیش کی اور اگر وہ نوبت آئی تو کسان کو بتاتے کہ یہ فائدے ہیں ارے تم تو نقصان کرنے کے لیے آئے ہو کسان کا ام ایس پی مولے تم تباہ کرنا چاہتے ہو کسان کی منڈیا کو تم تباہ کرنا چاہتے ہو کسان کو کنٹیکٹ فارمنگ کے نام پر تم نقصان کرنا چاہتے ہو ہم کسان اکٹھے ہیں اور یہ تین دیادیش پاس لے ہو راجیس کو پی بارڈ آلکت سرکھی داریش جس طرح سے ہر جلے میں کسانوں کو آڑتیوں کو مزدوروں کو روکا جا رہا ہے بسیں جبت کی جا رہے ہیں ہائیوے اس سمیں جام ہے کیا لگ رہا ہے کہ سرکار ڈر گئی ہے یا آپ کو صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے یہ دھونکر یہ ڈر ہی نہیں ہمارا خون لے کر جب بھی نہیں ڈرے گی یہ اتنی سنگی سرکار ہے یہ کسانوں کی چاہے بلیدان قربانیاں لے لے لیکن یہ ڈریں گے لی کیونکہ ان کی سوچ میں ان کا ناگپور سے جو سنگٹن چل رہا ہے وہ دیش کا گلت چل رہا ہے ہم آواز بی جے پی کے غلاب اٹھانا چاہتے کیونکہ ستہ میں بی جے پی آئی ہے آج اگر کانگریز ستہ میں آتی تو ہم کانگریز کے غلاب آواز اٹھاتے ہماری آواز یہ ہے کہ کسان کو مت دباؤ اور پورے دیش میں آج ترہی ہے ہم باڑا چھتر سے ایک سو تیس کلومیٹر آئے اور ایک سو تیس کلومیٹر میں تیرہ بار ہم سے پوچھا گیا کہاں جا رہے ہو ارے کیا ہم اپنے پردیش میں ہم اپنے کسانوں کو اپنا ساتھ دینے بھی نہیں آ سکتے جائے جوان جائے کسان کہنا چاہیں گے ایک بار جائے جوان جائے کسان جائے جوان جائے کسان جنہ آواز جنہ آواز یہ ہمارے دو دو سال میں کتنے کیا بڑھا تھے دو پیسہ پرتی کی لو تین پیسہ پرتی کی لو ارے شرم نہیں ہے تین لوگوں کو یہ جائے جوان جائے کسان کا نارا دیس میں لکھتے پھرتے ہیں کہ ہم جوانوں کے ساتھ ہیں ہم کسانوں کے ساتھ ہیں یہ کم سے کم ہمارا ایم ایس پی تو ہمیں دے دے ہمیں کم سے کم ایک آس واسن تھا کہ ہم منڈی میں اپنی فصل لے کے جائیں گے ہماری اٹھارہ سو پینتیس روپے یا دو ہزار جو بھی ایم ایس پی ہے ہم بیچ کے اس کو کہیں لے لیں گے اب یہ کر رہے ہیں ہم نے ایک منڈی پورا دیس کر دیا میں کرشیتر کا آوازی ہوں میں اپنی کڑک بیچنے دلیا مہاراٹھرا تو نہیں جاؤں گا جب وہ مجھے ریٹ میرے منڈی میں دلوائے ادیوگ پتیوں کو وہاں لے کر آئے لوگوں کے لئے کھولیں کہ آپ جہاں بھی جائیں وہاں سے آپ اناج کھری سکتے ہیں کسان کا تو وہ وہاں پر جائیں وہ کسانوں سے ان کا اناج کھری دیں وہاں پر بولی لگے کسان کا اناج زیادہ سے زیادہ اس میں بیچے اس کی کوالیٹی ہو ہم کسان ایک ایسا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو اپنے پروفیسن کے ساتھ کبھی دوگلہ پن نہیں کرتا ہم اچھی سے اچھی خات ڈالتے ہیں ہم اچھے سے اچھا سپریے کرتے ہیں ہم اس کو فصل کو کیڑوں سے بچاتے ہیں بیماری سے بچاتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اتفادن کر سکیں لیکن جو کریشی پردان دیس کا جو بولا جاتا ہے کہ بھارت ایک کریشی پردان دیس ہے یہ بی جی بھی اس کو ختم کر رہی ہے ساری چیز یہ دیوگ پتیوں کو دے رہی ہے ریلوے انہوں نے بیچ دی انہوں نے تاج محل بیچ دیا انہوں نے لال قلعہ بیچ دیا سب پرائیوٹ گاہ اگر ان سے پرشاہ سے نہیں چلایا جا رہا تو یہ گدی چھوڑ دیں کسی ایک دوست کے بنا دے رجی جس طرح سے صرف ایک بات ہے اس دیس میں پاکستان اور چین کے لاؤتی چرچائے نہیں ہیں ہندو مسلمان تو بھول گے اب ہندو مسلمان کو بھول چکے اب آگئی پاکستان کو چھوڑ دیا اب چائنہ پہ آگئے سوسانت اور ریا ارے ایسی ریا کسان کتنی موت کھائے گا کتنے کسان فاسی لے رہے کتنے سوسانت اپنی بلیدان دے رہے ان سوسانت کو ہمارے ہمارے سوسانت والے کو بھی دیکھ لوں ارے تم جانچ کر رہے ہو تم جانچ کر رہے ہو تم ساری جانچ ایجنسیا تم ساری جانچ ایجنسیا کسان کے پر لگاؤنا کسان پر لگاؤنا کسان کا کتنا بیچ پر خرچا ہوا کسان کا ڈولائی پر کتنا خرچوا کسان کا فضل تیار کرنے میں کتنا خرچا ہوا تم سوامین اتھنائیو کے نام پر تو ستہ میں آئے تھے لیکن کیا لاغو کرنے کے لئے کیا آپ نے ایک بار بھی میٹنگ کی کسی لئے آپ سڑکوں پر ہو کسی نے باتچیت کی ابھی تک آپ سے آگے کسی نے پوچھا تو باتچیت دور لاتھی چارج کیا لاتھی چارج کر دیا سو کسان گھائل ہو گئے اور چار پانچ کسان تو ایسے ایسے کمی روپ سے گھائل ہوئے وہ کسان چنڈگیٹ ریپر کرنے پڑے چنڈگیٹ ریپر ہو گئے ہمارے کسان بھائی دیکھئے کس طرح سے مارا پیٹا گیا ہے کسانوں کو اور کس طرح سے ان کے حال ہے اور بڑی سنکھیا میں جو کسان ہے بتایا جارہے ہسپتال میں ایڈمیٹ ہے اور انہیں ان پر لاتھی چارج بھی کیا گیا آپ سبھی لوگوں سے اپیل جو بھی لوگ اس خبر کو دیکھ رہے ہیں اس خبر کو ساتھ کے ساتھ شیئر ضرور کسان سڑکوں پر ہے سرکار ایسی کمروں میں بیٹھی ہے اب دیکھ لیجئے کہ شوشن کس کا ہو رہا ہے